السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں بہت سے جانداروں کو بھی پیدا کیا ہے جن میں جانور پرندے اور بہت سے حشرات بھی شامل ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق جانداروں کی اس دنیا میں 8.7 ملین اقسام مجود ہیں مگر یہ بھی بھی مکمل نہیں ہیں دوستو اگر انسان جانداروں کی مکمل اقسام ڈوننے میں لگ جائے تو اس سے ایک ہزار سال کا عرصہ لگ جائے گا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جانداروں کے بارے میں ایسے حیرت انگیز فیکٹ بتاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے سبکرائب کریں میری چنل کو اور بیل ایکن کو دبانا کبھی نہ بولیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں تو دوستو برطانی ایک ایسا ملک ہے جہاں بغیر دنو والی بلیاں بھی پائی جاتی ہیں دوستو دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کام دودھ ہاتھ اکا ہوتا ہے بولیو ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر نگلیتا ہے اور پھر بارہ بجے وہ پڑھ ہڈیاں اور کھال ایک گیند کی شکر میں باہر نکا دیتا ہے دوستو برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں سنگو والے منٹیک بھی پائی جاتے ہیں دوستو جنگر ایک ایسا جانور ہے جس کے کان اس کی اگلی ٹانگو میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک میسی مچھلی بھی ہے جس کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے اسے نوکھی مچھلی کا نام شرپ مچھلی ہے کارڈ مچھلی ایک ایسی مچھلی ہے جو صرف ایک سال میں نوے لاکھ ہنڈے بیدا کرتی ہے سب سے تیز رفتار جاندار ایک پرندہ ہے جس کی سپیڈ دو سو میل سے بھی زیادہ ہے حالیہ ماپی کے سپیڈ میں تقریباً 242 میل فی گینٹہ ہے دوستو اس پرندے کا نام شہین ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے تیز رفتار چیتے کی ہوتی ہے لیکن یہ بات غلط ہے دوستو اس کی رفتار محض ستر سے پچتر میل فی گینٹہ ہے دنیا کا سب سے بارہ جانور جو اس وقت بھی زندہ ہے وہ نیلی ویل ہے جس کا وزن تقریباً ایک سو نوے میٹرک ٹن ہے چمکادر کی عوضت عمر بیس سال ہوتی ہے دوستو اب تک دریافت ہوئے سب سے بڑھا ڈائناسور کا وزن تقریباً تیرہ ہاتھیوں کے برابر ہے بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں جن میں سے ایک سارے جسم کو کٹرول کرتا ہے اور دوسرا صرف دن کو دوستو ڈولفن کو سمندر کا کھلاری بھی کہا جاتا ہے توتا اور خرگوش دو ایسے جانور ہیں جو گردن کو مورے بغیر بھی پیچھے دے سکتے ہیں دوستو دنیا کے سب سے سست رفتار جانور کونگا ہے جو اٹھاون سینٹی میٹر فی گھنٹر کے افتار سے چلتا ہے عام مکھی اڑتے وقت اپنے پروں کو انیس ہزار آٹھ سو بار اوپر نیچے کرتی ہے مکھی ایک وقت میں ڈیٹھ سو سے پانسو انڈے دیتی ہے دوستو بڑا زیل ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کا سب سے چھوٹا منڈرک بھائی جاتا ہے جس کی لمبائی تقریباً ایک سینٹی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے سام بغیر کھائے پیئے تقریباً دو سال تک زندہ رہ سکتا ہے لیچ ایک ایسا جانور ہے جو درخت پر اڑٹا چڑتا ہے دوستو شکرہ ایک ایسا پڑھندہ ہے جو ہوا میں کھرا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جسے مگر مچھو کا دارالخلافہ کہا جاتا ہے اس حیرت انگیز ملک کا نام کولمبیا ہے کیچوہ ایک کیچوہ ایک ایسا جانور ہے جس میں نار اور مادہ دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں دوستو علو مغرب میں اکلمندی اور مشرق میں نحوصل کی لامت سمجھا جاتا ہے دوستو جانور میں سب سے کام ترین عمر چونٹی کی ہوتی ہے انسان کے بعد ذہین ترین میں خلوق مکری ہے دوستو کاکروچ ایک ایسا جاندر ہے جس کے خون کا رنگ سوٹ کھونے کی بجائے سفید ہوتا ہے چین ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں چیریا نہیں پائی جاتی دوستو ہیمنگ برڈ دنیا کا سب سے چھوٹا پریندہ ہے جس کا جسم تقریباً دو ایچ لمبا اور وزن تین گرام ہوتا ہے دوستو بابر شیر ہوا میں بیس میٹر لمبی ایچ لانگ لگا سکتا ہے پریندوں میں سب سے زیادہ عمر کوئے کی ہوتی ہے پریندوں میں سب سے گرائی میں گوتا لگانے والا پریندہ پینگوین ہے اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بغیر پانی پیئے ستارہ دن تک زندہ رہ سکتا ہے دوستو کیوی ایک ایسا پریندہ ہے جس کا انڈا اس کے وزن کا چوتائی حصہ ہوتا ہے دوستو دنیا میں ایک ایسا دریا بھی پائے جاتا ہے جس میں ایک مچھلی بھی نہیں ہے یہ دریا کولمبیا میں ہے اور اس دریا کا نام ریو فوگری ہے دوستو کچھوہ ایک میٹھ میں 4.5 میٹر فاصلہ تیہ کر سکتا ہے اوڑن مچھلی تقریباً 25 فٹ تک اٹھ سکتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانا ہے اللہ پریندہ کوٹیلیا ہے دوستو گیدر کو جنگلی جانور کا بھنگی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دوسروں کی پچی کچی خوراک پر گزارہ کر لیتا ہے مینڈے کے ایک ایسا جانور ہے جو 6 امہ سوتا ہے اور 6 امہ جاگتا رہتا ہے دوستو سام کے کان نہیں ہوتے ہیں شمکادر کی حیرت انگیز استماعات کو مدنظر رکھتے ہوئے انسان نے ریڈار سسٹم اور ریڈیا ہی دور پہ انہیں بنائی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نئے فیکٹس جاننے کو ملے ہوں گے تو میں اب آپ سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو اور نئے فیکٹس ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ